آگے اللہ نے ارشاد فرما دی اے بندے مجھے تیری کرتوتوں کا پتہ ہے مجھے تیری کرتوتوں کا جو تُو کرتا ہے دن رات میں جو تُو معاملات کے اندر کرتا ہے معاشرے کے اندر کرتا ہے تجارت کے اندر کرتا ہے تیری ساری ڈنڈیوں کا مجھے پتہ ہے اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں یا فوان کثیر سیئات اللہ بندے کے گناہوں سے در گزر کر اور یاد رکھے علماء نے اس میں لکھا ہے اگر کس نے کسی کا حق مارا ہے تو وہ معاف نہیں ہے توبہ سے حق کا معاف ہونا حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب آپ حق والے کو اس کا حق ادا کر دیں شہید جیسا ایوارڈ کسی کے پاس نہیں ہے لیکن شہید کو بھی حق معاف نہیں ہے تو اس لئے حضرات محترم آگے ارشاد فرمایا اب یہ توبہ کس بندے کی قبول ہوگی غور سے اس کو سنے ذرا وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ کافر کی توبہ قبول نہیں فرماتے یاد رکھے کافر کفر کی حالت میں کہے کہ مجھے معاف کر دیں اس کی توبہ قبول ہوگی لیکن ایمان والے کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا وَيَسْتَجِبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ جو توبہ قبول ہوگی یہ اس بندے کی ہوگی جو ایمان والا ہوگا اور ایمان والا ہونے کے ساتھ ساتھ اعمالِ صالحہ بھی کرتا ہوگا اس لئے ایمان نامِ تصدیقِ قلبی کا دل سے تصدیق کرنا حالانکہ زبان سے تم منافق بھی کرتے تھے نا حضور علیہ السلام کے زمانے کے ایمان کا تعلق آپ کے دل کے ساتھ ہے جب تک دل سے یقین نہیں ایمان کی تصدیق نہیں کریں گے آپ جتنے مرضی جو ہے وہ تحجد پڑھ لے زکاة دے دے نماز پڑھ لے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ایمان کا تعلق دل سے ہے وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ چونکہ توبہ کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور عمالِ صالحہ کے ساتھ ہے ارشاد فرمائے جو بندہ میرے سامنے توبہ کرے گا میں اپنے فضل سے اس کو زیادہ عطا فرماؤں اب بندے نے تو گناہ کی ہے نا بندے نے تو جو ہے وہ اللہ کو ناراض کیا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اللہ کا فضل اتنا زیادہ ہے اللہ کا کرم اتنا لا محدود ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِ میں اپنے فضل سے اس کو زیادہ عطا فرماؤں گا تو اس لئے ازراد محترم آگے ارشاد فرمائے کہ یہ تو ایمان والوں کو دوں گا کافروں کے لئے کیا ہے ارشاد فرمائے ان کے لئے سخت عذاب ہے وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ کافروں کے لئے سخت اور دردناک عذاب ہے اور اس کے بعد ارشاد فرمائے کہ توبہ قبول کرنے والوں کی میں صرف توبہ قبول نہیں کروں گا توبہ تو قبول کروں گا اپنے فضل سے عطا بھی کروں گا اور اس کے بعد ارشاد فرمائے وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقِ جو اللہ کے سامنے جھکے گا جو توبہ کرے گا جو اللہ کو راضی کرے گا گناہوں سے رکے گا عمالِ صالح اختیار کرے گا اللہ نے ارشاد فرما دیا وَلَوْ بَسَتَ اللَّهُ الرِّزْقِ اللہ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا کشادہ کر دے گا